مدلیسٹ میں اسرائیل چوتہ ارفہ حملوں سے گھرا ہوا ہے یمن کا ہوتی، سیریا اور ایراک کے پرتیرودی سمو گازہ کا حماس، لیبنان کا ہجبولہ، اسرائیل کی کمر توڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان سب ہی کے پیچھے ہاتھ ہے ایران کا لیکن ستائیس ستمبر دوہزار چوبیس کو اسرائیل نے لیبنان کی راجدھانی بیروت میں ہجبولہ پرمک حسن نصر اللہ کو ڈھیر کر دیا تھا اور اس کے بعد اسرائیلی پی ایم نتنیاہو نے کہہ دیا کہ اب وہ ہجبولہ کا صفایہ کریں گے اور یہی سے اسرائیلی سینہ سیمیت آپریشن کے تحت لیبنان میں گھس گئی لیکن شروعات میں اسرائیل کو یہ کام جتنا آسان نظر آ رہا تھا حقیقت میں یہ اتنا ہی مشکل ہے کیونکہ لیبنان میں گھسنے کے بعد اب اسرائیلی سینہ کے ایک ساتھ آٹھ سینک مارے گئے ہیں اور کئی جوان گھائل بھی ہوئے ہیں اسرائیلی نیوز چینل ٹویلو کے مطابق یہ سینک دو الگ الگ جگہوں پر ہتا ہت ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگوز کمانڈو یونٹ کے ایک ادھکاری کو ملا کر کل پانچ جوان گھائل بھی ہوئے ہیں اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق دکشنی لیبنان کی ایک بیلڈنگ میں کمانڈو فورس کا سامنا ہجبولہ کے لڑاکوں سے ہوا اور یہیں پر یہ سینک مارے گئے ہیں اس حملے کو لے کر ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں ایک کھلے گھاس کے میدان میں آئی ڈی ایف کے دو ہیلیکاپٹر اتر رہے ہیں دوسری طرف آئی ڈی ایف کے کچھ جوان سٹریچر پر سینکو کو لاغ کر ہلیکاپٹر میں لے جا رہے ہیں وہیں ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے گائیڈڈ مسائل سے آئی ڈی ایف کے تین میرکاوات ٹینکوں کو بھی اڑا دیا یہ ٹینک دکشنی لیبنان کے مارون الڈرس کی طرف بڑھ رہے تھے ہجبولہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کے حملوں میں آئی ڈی ایف کے ابھی تک اسی سے زیادہ جوان گھائل ہوئے ہیں حالانکہ آئی ڈی ایف کی طرف سے اس آکڑے کی پشٹی نہیں ہوئی ہے وہیں ہجبولہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یارون قصبے کو اسرائیلی سینا جنگل کے راستے سے گھیرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن تبکہ ہجبولہ کے لڑاکوں نے انہیں بارود سے اڑا دیا جس میں کئی جوان گھائل ہوئے اس کے علاوہ جب آئی ڈی ایف نے ایک حالے تل مافیر سے اوڑے سے ایمیں گھسنے کی کوشش کی تو آئی ڈی ایف پر ایک بڑا حملہ ہوا جس کی وجہ سے اسرائیلی سینا کو پیچھے ہٹنا پڑا آپ کو بتا دے کہ اسرائیلی میڈیا نے ان حملوں کو لے کر کہا کہ بورڈر پر ہجبولہ سے جنگ کے دوران اگوز یونٹ کے ایک کمانڈر کی موت ہو گئی ہے جبکہ 18 سے زیادہ سینک گھائل ہوئے ہیں اور گھائل سینکوں کو نکالنے کے لیے آئی ڈی ایف نے قریب چار ہیلکاپٹر موقع پر بھیجے تھے موسیقی